بھائی یورین بیک لے کے بیٹنا پڑا اتنا کوئی پریشان کن مجھتا اس کرین پر اسے نظر نہیں ہٹا سکا لیٹین بھی نہیں جا سکا لیکن ایسا کیسے ہو گیا کہ ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا چیز بھی کر لیا اپن لوگ نے کہاں تو لگ رہا تھا ایک طرف کہ اپن لوگ زلیل و خوار ہوں گے ایشیا کپ کی طرح اور یہاں ایسے چیمپئن بنوے گھوم رہے ہیں بھائی اس کے پیچھے سائیکولوجی ہے یار تو اسی سائیکولوجی کی اپن لوگ بات کریں گے چلو شروع کرتے ہیں بھائی تو جیت کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن کو اپن ایک ایک کر کے آپ کو اس ویڈیو میں بتاویں گے سب سے پہلی بات آتی ہے آپ کچھ پلیننگ کر کے آتے ہو آپ کچھ سوچ سمجھ کے گراؤنڈ میں اترتے ہو بھائی اس پلیننگ کے اوپر آپ ڈٹے رہو کراؤڈ ہے نہیں ہے پچ کیسی ہے ہوا کیسی چلی ہے گرمی کیسی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پلیننگ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا پلیننگ چلے ہی نہیں جیسے آپ پلیننگ کر کے آئے ہو کہ بھائی شاہین آفریدی پہلے دوسرے اوبر میں وکٹے لے لے گا اس کے بعد پھر اپنا حریس رہو دو چار ادھر ادھر وکٹے گرے گی اور اس کے بعد پھر اپل لوگ آرام سے بیٹھ کے انجوئے کریں گے نہیں ہوا ایسا بھائی شادی ہو گئے تو لڑکا سایا ہو گیا لیکن بہرحال جب پلین نہیں چل رہا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا ہے آخری کے دس اوبر میں ٹیم کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی انہیں روکا نہیں ہے تو ساؤت افریقہ کا بدلہ لے لیں گے اپل لوگ سے تو کر کر آگے ساڑھے تین سو پر روک لیا اور پھر جب بیٹنگ پہ آئے تب بھی سوچائے گا سٹرونگ اوپننگ شروع ہوگی بابر آدم کور ڈرائی چھکے مکے سب ماریں گے اور یہ برابر ہو جائے گا لیکن پھر دو وکٹے گئے یہ آپ کی ابھی آپ پریشان ہوگے اپنے پلین سے ادھر ادھر ہو سکتے ہو لیکن نہیں پلین یہ تھا کہ بھائی وکٹے بچا کے رکنی ہے آخری کے اور میں دیکھیں گے جو ہوگا ہوگا تو وکٹے بچا کے رکھی لمبی لمبی پارٹنرشپیں لی عبداللہ شفیق اور محمد رزوان نے پارٹنرشپ میں لے کے سکور وہاں تک پہنچا دیا کہ آخری کے بیس اور میں کہانی اپنے ہاتھ میں دی اور اس کے بعد پھر میچ برابر کیا ہے اچھا صرف یہی نہیں ہے پلین یہ ہے کہ بھائی میچ اگر جیت رہے ہیں سکون سے کھیلنا ہے تمیز طریقے سے کھیلنا ہے گراؤنڈ پہ شوٹ مارو آخر وقت تک رزوان بھائی سکون سے کھیلتے رہے آخری گیم پہ اگر چھکا مار کے میچ ختم کرتا مزا ہی آ جاتا ہے لیکن چوکا بھی مار گیا وہ بھی صحیح بات ہے گیم بچایا اور صرف بچایا ہے نہیں اسی پلیننگ کے ساتھ جب چلتے رہے تو گیم پھر جیت بھی گیا ہے ابھی میچ دیکھنے والے کا کیا حال ہو رہا تھا یہ تو نہیں پتا ہے لوگ کو ذہنی ماریز بنا دیا مجھے پھر آتا ہے بھائی آپ کا ایٹی ٹو بوڈی لینگویج اگر آپ کا ایٹی ٹو جیتنے والا ہے تو آپ جیتو گے چاہے سب سے بڑا سکور آپ کو چیز کیوں نہ کرنا ہو اور آدھا ایٹی ٹو آپ کا نظر آتا ہے بوڈی لینگویج سے سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا اولٹ بھی صحیح ہے اگر آپ کا ایٹی ٹو صحیح نہیں ہے آپ اپنی بوڈی لینگویج صحیح کرو ایٹی ٹو خود با خود آئے گا ابھی مثال کے دور پر مجھے یہ ویڈیو بنانی ہے اور میں ایسی کھڑا ہو جاؤں کہ ہاں کیا ہے وہ میں کہہ رہا تھا کہ یار میں ویڈیو تو اچھی بناتا ہوں آپ لائک کر لیا کرو سبسکرائب کر لیا کرو آپ کروگے نہیں کروگے نا لیکن ایٹی ٹو چاہیے بوڈی لینگویج چاہیے بھائی میں فضول بات بھی کروں میں ایسے ایٹی ٹو کے ساتھ کروں آپ بولوگے پاگل ہے یہ آپ خود با خود بولوگے کہ نہیں یار یہ صحیح بات کر رہا ہے تو اس میچ میں اپن نے کیا دیکھا کہ بھائی پہلی ہننگ میں بولنگ نہیں چل رہی تو اپنے لڑکے تھوڑے گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں پریشان کھڑے ہوئے ہیں شاہی نافریدی بیچارے ہر ورلڈ کپ میں ہوتا تھا کہ یہ ہماری جان ہے اور ابھی نہیں چل رہے ہیں اب نہیں چل رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ ایسے کر کے کھڑے ہو ناک پکڑ لے ہو پسی نہ پوچھ رہے ہو تو کیا ہوگا آپ کی گین میں بھی وہ ایٹی ٹو نہیں آسکتا بھائی لیکن ساڑھے تین سو بھی نہیں ہونے دیئے سب سے بڑا اثر ایٹی ٹو کا یہ ہے آپ کی دو وکٹیں بھی گر گئی ہے قسم خدا میرا تو یورین بیک پیلے سے لال ہونے والا تھا جب بابر سر کو جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو ڈگ آؤٹ کی ویڈیو بھی دکھا رہے تھے اپنے لڑکوں کی بھی شکلیں دکھا رہے تھے سب لوگ ایسے بیٹے دات چوارے پریشان بیٹے ہوئے لیکن اس کے بعد جریزوان کا جی یہ فائٹنگ سپیرٹ آپ نے دیکھا پٹھے کھچ رہے ہیں کمر میں درد ہو رہے ہیں لیکن جب اس نے دکھا ہے کہ نہیں میں یہ میچ ہارنے نہیں دوں گا اور اپنے لوگ نہیں ہارے اپنے لوگ جیتے یہ سارے کا سارا گیم ایٹی ٹیو کا ہے اور اسی طرح سری لنگا کا آپ دیکھو پہلی اننگ جب ختم ہوئی سری لنگا آلوں گا کیا ایٹی ٹیو تھا اسے سینہ چوڑا کر کے چلے مسکر آ رہے سب کو بتا رہے کہ ہاں ابھی بتاوے گے دو سنچریہ کیا اپنے لڑکوں نے جب رزوان اٹک گیا تو اس کے بعد پھر سری لنگنز کی بوڈی لینگویج ایسے کر کے نیچے جاتی رہی جاتی رہی جاتی رہی اور پھر آخری آور میں تو کسی نے بول رکنے کی ذہمت بھی نہیں کیوں انہوں نے بولا ختم کرو یار یہ ختم کرو پھر سب سے ضروری بات آتی ہے بھائی لیڈرشپ لیڈر کون ہے ابھی بابا رازم کپتا نے ٹی ٹوئنٹی میں کہاں سے کہاں تک پہنچا لیا سب کچھ کر لیا بیچارے نہیں لیکن ابھی تک لوگ اس کو بولتے ہیں گھنٹے ککنگ میرے گھنٹے ککنگ میرے گھنٹے ککنگ اور صحیح ہے کہ بیٹر کے طور پہ کیپٹن کے طور پہ کوئی زیادہ اچھی پرفومنس نہیں دے رہے بابر سر جب ٹیم کی آپ بات کرتا ہو تو ٹیم کو جیتنا ہے پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ بابر کپتان ہے رزوان کپتان ہے نبھائی ہے بھائی سامنے ایک ینگسٹر نو جوان کھڑا بھائی ہے دوسرا ODI اپنا کھیل رہا ہے سنچری دے گیا کس کی وجہ سے دے گیا کھیلنا ملنا تو اس کو آتا ہے ظاہر ہے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کھلائے گا نا کوئی اسے لیکن رزوان نے اس ٹائم زمیواری نبھائی ہے جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ میری بہن کی شادی ہو جائے میرا کچھ ہو نہ ہو وہ والے موڈ میں آنا پڑتا ہے بھائی مگے مارو اپنے آپ کو لاتے مارو گھوسے مارو اگلے آدمی پہ چڑ جاؤ کچھ بھی کرو اس ٹائم پہ کیا ہے کہ نہیں میرا کھڑا ہونا ضروری ہے ابھی اسی رن پہ جب رزوان سر لیٹ گئے تھے ریٹائروں کے واپس آ جاتے اپنے لوگ شاید اتنا نراز نہیں ہوتے کہ اتنا کھیل لیا آدمی نو اور کیا کرے آگے اور بھی وکٹے پڑی جی سب کچھ دالے لیکن نہیں لیڈر کا کام یہ ہے کہ اپنے بارے میں نہیں سوچے وہ وہ پوری ٹیم کے بارے میں سوچے اپنے حدف کے بارے میں سوچے اپنے ٹارگٹ کے بارے میں سوچے اور درد ورد سب ختم ہو جاتا ہے بھائی تو بھائی جیتنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں یار پیچے گرمی ہیں سیاستیں ہیں ساؤنڈ ہیں ٹکہ بوٹی ہے پراتے ہیں ایک بندگی تین چار کولڈرنگ ہیں لیکن جب آپ کو جیتنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مین چیزیں آپ کو یہی تین چاہیے ہوتی ہیں اور صحیح بات ہے بھائی مجھے تو امید نہیں تھی کہ یہ لوگ کچھ کر پاویں گے لیکن اس والے میچ کے بعد اب مزہ آئے گا جب ہفتے کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا ایسی پرفارمنس دے وے گے کہ روحط شرما جائے گا کیسا اور اگر نہیں بھی ہوا یار ہمارا کیا ہے ہم تو سائنس چینل ہیں اپنے لوگ آپ کو سائنس کی باتیں بتاویں گے لائک کرو سبسکرائب کرو پیٹریون پر سپورٹ کرو آپ کو اور ویڈیو دے وے آپ کو اور سائنس دے وے ہم نہیں دے گا بھول جاوے مجھا تو سب کچھ سیکھ جاؤ آپ لوگ